افریقہ کے جنرلات میں ہی جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ننگی رہنے والے انسان تو آپ نے دیکھیں ہوں گے لیکن وہ بھی تڑکتوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈام لیتے ہیں مگر آج کل کے جدید ٹکنالوجی کے دور میں اگر کوئی قوم ننگی رہ کر زندگی گزارے تو یہ بات انتہائی شرمناک تو ہے ہی ساتھی ساتھ حیران کن بھی ہے ایک ایسا مذہب ہے جس کے لوگ بالکل ننگی رہتے ہیں اور ان کے جسل دیکھ کر ایک عام انسان شرم محسوس کرتا ہے عجیب و غریب مذہب کے لوگ آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کے اسمبلی کے ٹھکن بھی ہیں اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی پر بھی بالکل ویسے ہی ننگے بیٹھنے رہتے ہیں خاص لوگوں یہ لوگ کون ہیں ان کا مذہب کیا ہے کیا یہ ہندو مذہب میں ننگا رہنا جائز ہے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور جانئے کہ جینمت مذہب کیا ہے اسلام علیکم عام ٹی وی کی ویڈیو میں خوشاند خاص لوگوں یہ بات ہے چھٹی صدی عیسفی کی ہندو مذہب کے عقیدے میں ستی آگئی اور برامنوں کا اثر بڑھ گیا پیدائی شادی بیعہ موت میں اس قدر رسومات ہو گئی اور اس قدر اخراجات بڑھ گئے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو پورا کرنا مشکل ہو گیا یہی وجہ تھی کہ اس وقت برامنوں کی اجارہ داری کو چیلنج کیا گیا اور ہندوستان میں دو نئے مذہب فرقے وجود میں آئے جنہوں نے بعد میں الرادہ مذہب کی شکل اکتیار کر لی ان میں سے ایک جینمت تھا اور دوسرا بودمت آغاز میں بودمت آیا اور پھر بودمت میں سے یہ مذہب جینمت نکلا خاص لوگوں تاریخ کے مطابق بودمت کی اروج کے دوران یہ مذہب جینمت نکلا اس کی بانی کا نام تاریخ کی کتابوں میں محویر یا محبیر لکھا ہوا ہے وہ بارت کے ایک صوبے بہار میں پٹنا کے قریب ایک گاؤں وشاری میں پیدا ہوا یہ پاس سو چالیس قبل مسیح کا زمانہ تھا محویر پشتری ذات سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ہندو نسل کی اس سخت سے تعلق رکھتا تھا جسے پشرونات کہتے ہیں پشرو ترک دنیا یعنی دنیا سے تعلق کو ختم کرنے کو اچھا خیال کہتے ہیں اس خاندانی پس منظر کے ساتھ محویر ایک عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا کہ تیس سال کی عمر میں اس دن دنیا سے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کیا خاص لوگوں اس کا ایسا کرنے کی اس کی سوا کوئی وجہ سامنے نہیں آتی کہ اس کے آواؤ اجداد میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا محویر نے اپنا سر مڑوا لیا لباس اتار پھینکا اور ایک دھوتی پہن کر جنگل کی راہ لے لی بارہ برس تک وہ تپسیہ کرتا اور مسلسل سفر میں رہا اس کی جسم پر دھوتی ایک آت برس ہی گئی اس کے بعد وہ ننگائی رہنے لگا تپسیہ کے دوران وہ اپنے جسم کی گندگی کو ساف نہ کرتا تھا اس کے سر پر جوئے پڑ گئی مگر ان جوئوں کو بھی اس نے ساف نہ کیا ان جوئوں سے ہونے والی تکلیف کو بھی وہ برداشت کرتا رہا خاص لوگوں کافی عرصہ جنگل میں رہنے کی وجہ سے اس کی قوت برداز زیادہ ہو گئی لوگ اس کے ننگے گندی جسم کو دیکھ کر آوازیں کستے گالیاں دیتے مگر وہ اپنی اندیکھی دنیا میں مست رہتا اور اس سردہال کو بھی اپنی روحانی ترقی کہتا جینمت کے علماء محویر کے اس دور کو ہنسا یعنی عدم تشدد کی فروغ کے باعث قرار دیتے ہیں دوستو تپسیہ کے تیرہ برس بات اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے گیان حاصل ہو گیا ہے محویر نے اس بات کو سب سے بڑی ایک حقیقت قرار دیا کہ خدا کوئی دیوتا نہیں جو محض بہت سارے خداوں کا سردار ہو بلکہ اس کی علیدہ سے ایک متین ذات ہے جو سب سے بڑی ہے اور عالی ہے اس شعور اور آگائی کی بنا پر محویر کو جینہ کہا گیا جس کا مطلب ہے فتح یعنی زندگی کے دکھوں کا فتح اس لفظ جینہ سے جینمت مذہب کا جین بنا اور مت کا مطلب ہے طریقہ روایت کے مطابق جب محویر کو یہ گیان حاصل ہوا وہ ایک برس تک درک کے نیچے سر کے بل خڑا رہا اس بات پر کتنی حقیقت ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا خاص لوگوں ہندو مذہب میں سر کے بل خڑا ہو کر تفسیہ کرنے کو چلا مخوص کہتے ہیں محویر تیز برس تک اپنے لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیتا رہا اور پہتر برس کی عمر میں چار سو سرسر کی قبل مسیح میں انتقال کر گیا جینمت کا ایک فرقہ ننگا رہنے کی تعلیم آج بھی دیتا ہے اور یہ فرقہ ہندوستان میں موجود ہے جسے دیکمبر کہا جاتا ہے خاص لوگوں جینمت کے تین فرقے ہیں اس کا ایک فرقہ ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک صرف سفید دھوتی پیرنا ٹھیک ہے جبکہ تیسرا فرقہ کافی ترقی پسند ہے جس کے نزدیک جائدات رکھنا جائز ہے ظاہر ہے اتنا انتہا پسند مذہب عوام میں مقبول نہیں ہو سکا خاص لوگوں معاویر کے مذہب میں عوام کی بیبوت کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا اس کے برعکس بھدمت ہر ذات کو اپنا کر دیتا ہے خاص لوگوں ہم دیکھتے ہیں کہ جینمت ایسے ترقو میں مشہور ہوا جو برمن اور کشتری کے بالدستی کو قائم رکھنا چاہتے تھے اس لئے معاویر کے مذہب کو صرف چند بڑے عمرہ راج اور مہاراجاؤں نے قبول کیا خاص لوگوں ماہرین کے مطابق جب معاویر مرا تو بڑے سگیر میں اس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً چودہ آزار تھی جینمت میں مرن بھرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے یعنی اپنے آپ کو بھوک پیاس سے مار دینا بڑی نیکی اور عالی مقام سمجھا جاتا ہے جو کہ جہالت کے انتہا ہے خاص لوگوں کو یاد رہنے ماتمہ گاندی نے بھی اسی فلسفے کو بڑی سطح پر متعارف کروایا تھا اور وہ بھی جینمت کا پیروکار تھا جینمت کی عملی تعلیمات جو کہ عام انسانوں کے لیے ناقابل عمل ہے لہٰذا ہمیں اس میں بہت سارا تضاد ملتا ہے خاص لوگوں کہا جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندی جینمت کے اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے جس میں پورا نگا رہنے کو فوقیت نہیں دی جاتی مگر کچھ کپڑے پہن سکتے ہیں خاص لوگوں اب بھی جینمت کے پیروکار ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ان کے عقیدے اور نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات انتہائی شرمناک ہے جینمت کے پیروکار بلکو ننگی رہتے ہیں ہندوستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وقت بھی یہ لوگ جسم پر کوئی کپڑا نہیں رکھتے خاص لوگوں یہی نہیں خوشزن جینمت کے مذہب کے دمکر پرکے کے لوگ ٹی وی چینلز پر بے ننگے نظر آتے ہیں خاص لوگوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی رات سے بھری اور ہسٹری کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آم ٹی وی کو فاڈو کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ